آپ دیکھ رہے ہیں الگی نیوز 24-7 جو ہر خبر آپ تک پہنچاتے ہیں آئیے دالتے ہیں آج کی بریکنگ خبر پر ایک نظر تلنگانہ ریاست میں لگاتار دفعانی بارش کے سبب کافی نقصانات دیکھنے ملے تلنگانہ حکومت کو خریب ایک ہزار چار سو کرو روپے کے نقصان ہوا سیلاب کے سبب تلنگانہ ریاست نے سنٹر حکومت سے گزارش کیے ایک ہزار کرو روپے فوراً ریلیس کیا جائیں تلنگانہ ریاست کی مدد کے لیے انڈیا بھر میں مختلف مخامات پر کانگریس کی جانب سے احتجاج کیا گیا کانگریس صدر سونیا گاندی کے خلاف انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ انویسٹیکیشن جاری کرنے پر خبر کرلا سے جہاں کانگریس کی جانب سے زبردست احتجاج درچ کیا گیا راج بھون کے باہر انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے خلاف یہ تصویر ہے بینگلورو سے جہاں یوت کانگریس ورکرز ایک کار کو جلا دی یعنی کار کو آگ لگا دی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ آفس کے روپر اور یہ تصویر ہے دلی سے جہاں پولیس احتجاجیوں کو خابو میں کرنے وارٹر کینانز کا استعمال کر رہے ہیں کانگریس ورکرز کے خلاف تلنگانہ حکومت حالی میں سنٹر حکومت سے گزارش کیے گوداوری ندی کے آس پاس کے علاقوں کا خاص جائزہ لینے کیونکہ گوداوری ندی کے سبب سیلاب آنے سے کافی نقصان ہوا ہے بتایا جارہا ہے آندر پردیش حکومت کی جانب سے پولہ ورم پروجیکٹ بنایا گیا تھا جس کی سبب بارش کے پانی کو پہنے میں رکاوٹ آ رہی ہے جس سیلاب میں تبدیل ہو رہا ہے آرٹ نیوز کو فاؤنڈر جورنلس محمد زبیر بیل پر ہوئے رہا تیہار جیل سے بازرہ ناظرین 2014 ٹویٹ کیس اور نوپو شرما کے خلاف بولنے پر جورنلس محمد زبیر کو گرفتار کیا گیا تھا جنہیں آج بیل پر رہا کیا گیا تلنگانہ حکومت نے وعدہ کیے کہ وہ جلد ہی مائنورٹیز کو پانچ ہزار روپے لون دیں گے تلنگانہ فائننس کارپریشن کے تحت بتایا جارہا ہے تلنگانہ میں ویل پیر پروگرامز جاری کرتے ہوئے مائنورٹیز کے لیے حکومت کی جانب سے پچاس کرو روپے کا بجٹ بنایا گیا ہے انہیں پانچ ہزار روپے لون دیا جائے گا کاروبار یا مانی مدد میں سپورٹ کرنے انڈیا بھر میں پچھلے چوبیس گھنڈوں میں اکیس ہزار پانچ سو ساٹھ نئے کرونا وائرس پوزٹیف کیسز درج ہوئے اور اٹھارہ ہزار دو سو نووت کرونا وائرس متاثرین ریکووری حاصل کیے پچھلے چوبیس گھنڈوں میں دن پہ دن کرونا وائرس کیسز کی گنتی میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے ممتہ بینر جی بڑے پیمانے پر عوام سے مقاطب کرتے ہوئے ٹی ایم سی ریلی میں کہے بی جی پی حکومت تمام ریکارڈز توڑنے کی کوشش کر رہی ہیں اور سال دوہزار چوبیس میں حکومت بنانا چاہتی ہے انہوں نے کہا اگر سینٹر حکومت بینگار کے پینڈنگ فنڈز واپس نہیں کریں گے تو دلی میں بی جی پی لیڈرشپ کا گھیراو کیا جائے گا ممتہ بینر جی نے ٹی ایم سی ریلی سے مقاطب کرتے ہوئے کہے ہائیدرباد شہریوں کے لیے بری خبر مین ہولز میں سے پانی اُبل سکتا ہے ہیچ ایم ڈیابیو ایس ایس بی سینئرز کا کہنا ہے طوفانی بارش کے بعد مین ہولز میں سے پانی اُبل سکتا ہے جس سے ہوشیہ رہنا ضروری ہے مادیہ پردیش میں اے آئی ایم آئیم پارٹی کی شاندار جیت پر جشن منایا جا رہا ہے ساتھ کانسلرز اربن باڈی الیکشن میں جیت حاصل کیے ایک خاتون کے خلاف شکایت درچ کی گئی انسٹیگرام ریلز کے لیے میٹرو ٹرین میں ڈانس کرنے پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تامل سانگ پر ڈانس کر رہی اس خاتون کا ویڈیو ٹویٹر پر وائرل ہو رہا ہے عوام برہمی کا اظہار کر رہے ہیں پبلک پلیس میٹرو ٹرین میں ڈانس کرنے سے آس پاس کی لوگ شکایت کیے ہچے مارل میٹرو ٹرین ایتھارٹی سخت ایکشن لیے اس خاتون کے خلاف کئی لوگ سوشل میڈیا پر سوال کر رہے ہیں پبلک پرانسپورٹیشن میں اس طرح تماشا کیوں کیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے میٹرو ٹرین کو دانسنگ فلور یا پگنک ایریا بنا دیا گیا جس میں ہاشٹراغ ہائیدباد میٹرو ریل لیمیٹڈ کو ٹاک کیا جا رہا تھا آپ دیکھنے جا رہے ہیں ابھی تک کا سب سے خوفناف سڑکھا دیسا یہ خبر کرناڑکا ادوپی زلے سے جہاں ایمبلنس میں موجود ایک پیشن اور دو اٹینڈرز تھے بتایا جا رہا ہے ایمبلنس تیز رفتاری میں گزر رہی تھی لیکن ایمبلنس اچانک بے خابو ہو گئی اور ٹول بوت سے بری طرح ٹکرا گئی ایمبلنس ٹول بوت سے ٹکراتے دوران پیشن ایمبلنس سے باہر گر گیا اس حادثے میں پیشن کی دڑناک موت ہو گئی اور اٹینڈرز شدید زخمی ہو گئے جن کی مقام حادثے پر ہی موت ہو گئی اس حادثے میں ڈرائیور کو زخمے آئے بزر علاج ہے ایسے ہی اہم خبروں سے باہر خبرینیں ہمارے چانل کے ساتھ جڑے رہے ہیں موسیقی